اسلام علیکم رحمت اللہ سٹرکچر میں چینجز ان ایسنس کے مثال کے طور پر جب اس میں اس مٹیریل میں سٹریس موجود نہیں تھی تو آپ کے مٹیریل کے دو پلینز ہیں لیٹس پوز اور ان کے درمیان یہ جو ڈی سپیسنگ ہے یہ آئیڈیالی یعنی اگر اس میں کوئی سٹریس نہ ہو تو اس میں ڈی سپیسنگ اتنی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی اس میں کوئی سٹریس ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس کی ڈی سپیسنگ یا انکریز ہو جاتی ہے اگر وہ ٹینسائل سٹریس ہیں یعنی اگر کھنچاؤ کی س انہیں کھنچاؤ پڑتا ہے آپ کے اس کرسٹل سٹرکچر کے ان دو پلینز کے درمیان تو وہ ڈی سپیسنگ بڑھ جائے گی یا وہ ڈی سپیسنگ کم ہو جائے گی اگر وہ کمپریسیو سٹریس ہیں تو اب یہ کہتا ہے کہ اگر کمپریسیو سٹریس موجود ہوں تو آپ کا اس پلین سے یعنی یہ والا جو آئیڈیال کیس ہے اس سے آپ کے پاس یہ والا ڈسٹنس بن جائے گا اور اگر ٹینسائل سٹریس موجود ہوں تو یہ والا جو ڈی سپیسنگ ہے یہ بڑھ کے اتن نہیں ہو جائے گی اب لیٹس پوز آپ کے پاس یہ مٹیریل جو ہے یہ آپ کے پاس سیلیکون ہے یا آپ کے پاس یہ کوئی بھی اور ایسا مٹیریل ہے جس کا کرسٹلائن سٹرکچر اس کی ڈی سپیسنگ یہ ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس یہ آئیڈیال کیس میں آپ کے پاس جو پیک آتی ہے وہ اس اینگل پہ آتی ہے لیکن جب آپ کے پاس یہ والا ڈی سپیسنگ زیادہ ہوگی ٹینسائل سٹریس میں تو ظاہر ہے ڈی سپیسنگ کے ساتھ اکارڈنگ ٹو بریکلا اگر آپ دیکھیں اگر اگر ایس ایکل ٹو این لیمڈا تو یہاں پر اگر میں لیمڈا رکھوں تو آپ دیکھیں کہ این لیمڈا این ایس ایکل ٹو ون کر لیتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں لیمڈا کو فکس کر لیں اور اف کورس فار پلٹیکلر ایکسپیریمنٹ آپ کے پاس لیمڈا فکس ہی ہوتا ہے تو اسے کانسٹنٹ کنسٹر کر لیں تو ڈی اور سائن تھٹا کے درمیان آپ ریلیشن دیکھیں ڈی اور سائن تھٹا جو ہیں یہ آپس میں انورس ریلیشن بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ڈی از انورسلی پروپورشن ٹو سائن تھٹا یعنی اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ ون اوور ڈی از انورس ریلیشن بنا دیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ڈی زیادہ ہوگا اس تھٹا نے کام ہونا ہے اور اگر تھٹا نے کام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آئیڈیل کیس میں آپ کے پاس یہ انگل لیٹس پوز تھرٹی پہ پیک آ رہی تھی تو جب آپ کے پاس ٹینسائل سٹریس موجود ہوگی یہاں پہ تو ڈی سپیسنگ زیادہ ہوگی اب ڈی سپیسنگ زیادہ ہونے کی نتیجے میں ڈی زیادہ ہوا تو تھٹا کم ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ پیک شفٹ ہو جائے گی ٹوورڈ دس سائٹ یہاں پہ یہ اٹھائیس ہے ستائیس ہے یہاں پہ شفٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے پاس کمپریسیو سٹریسز بیلٹ ہوں گی تو پھر یہ ڈی سپیسنگ دونوں پلینز کے درمیان کم ہو جائے گی یعنی یہ والی کم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں ڈی جب کم ہوگا تو یہاں پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ڈی کم ہوگا تو تھٹا زیادہ ہو جائے گا تھٹا زیادہ افکورس اس سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ زیادہ ہوگا تو یہاں پہ یہ والی پیک اس سائٹ پہ شفٹ ہو جائے گی تینسائل سٹریس ہوگی ڈی زیادہ ہوگا تو آپ کے پاس اینگل اس طرف شفٹ ہوگا آپ کی پیک شفٹ ہوگی اور اگر کمپریسیو سٹریس ہوگی تو پیک اس طرف شفٹ ہوگی اور آئیڈیل کیس میں when there is no stress present inside the structure then we will get this peak for silicon at angle 30 یہ نہیں آئیڈیل کیس ہے اب یہاں پہ اس پوری ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ بات کیا ڈسکس کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے structure میں کوئی stress موجود ہے تو xrd سے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں کوئی thermal stress موجود ہے کوئی mechanical stress موجود ہے کوئی بھی جو بھی stress موجود تھی جو اس کے ڈی spacing کے change کا باعث بنی اس stress کی presence کو xrd کیسے identify کرے گا تو اس بات کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا ہم نے اس کی understanding بنا لی یہ کہتا ہے کہ any factor that changes the lattice parameter of crystalline specimens can also distort their x-ray diffraction spectra ہر وہ factor ہر وہ factor جو lattice parameter کو change کر دے lattice parameters change ہوگا تو یہ d of course change ہوگا lattice parameter abc ہوتے ہیں in case of cube یا alpha beta gamma ہوتے ہیں angle change کر دے یا وہ sides change کر دے تو یہ d spacing automatically change ہو جائے گی یہ کہتا ہے کہ ہر وہ factor جو اس کو change کرے گا lattice parameter کو اس کی نتیجے میں d change ہوگا اور جب d change ہوگا تو یہ جو x-ray diffraction according to bragla اس کی peak کی position وہ نہیں رہے گی بلکہ x-ray diffraction spectra بھی change ہو جائے گا تو یہ یہاں پہ کہتا ہے for example residual stress in solid specimens may shift the diffraction peaks position in a spectrum یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اگر stress موجود ہے تو وہ اس peak کی position کو اس ideal اس scenario سے ادھر left یا right shift کر سکتی ہے اب یہ بتاتا ہے کہ residual stress generates strain in crystalline material by stretching or compressing bonds یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یا stretch ہوگا یا compress ہوگا جس کی نتیجے میں this d will be changed thus the spacing of crystal spacing mean crystal graphic planes کے درمیان spacing mean یہ d change ہو جائے گا کیوں اس stress کی وجہ سے اور according to bragla یہ ساری اس نے discussion یہی کی ہے جو ہم already کر چکے ہیں اب ہم آگے جا کے تھوڑا سا ایک practical example دیکھتے ہیں کہ کیسے change کیسے ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ peaks مل رہی ہیں یہاں پہ اگر آپ ان peak پہ غور کریں اس peak پہ غور کریں اس پہ تو آپ یہ assume کریں کہ آپ کے پاس یہ کوئی crystalline structure ہے یہ crystalline structure ہے اسے میں تھوڑا ready کر لیتا ہوں اچھا یہ آپ کے پاس crystalline structure ہے اور اس میں یہ number of planes پڑے ہوئے ہیں یہ plane one ہے یہ plane two ہے اور ان دو planes کے درمیان یہ والی جو space ہے اسے ہم ڈی کہتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ assume کریں کہ یہ ایک ڈی ہے plane ہے اور دوسرا plane یہ ہے ان دونوں کے درمیان جو spacing ہے وہ ڈی نوٹ اس نے یہاں mention کیا ہے یہ ڈی نوٹ یہ کہتا ہے کہ اس material میں no strain ہے no strain means کہ یہاں پہ کوئی بھی stress نہیں لگ رہی ہے اس material کے اوپر جب stress نہیں ہے تو material ایک standard یا normal condition میں پڑا ہوئے ہیں یہ اس کا crystal lattice ہے تو اس کی جو peak آتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی یہ والی peak آتی ہے اور اس کی center line جو ہے diffraction line اگر آپ اس کی peak سے یہاں پہ سیدھا گرائیں تو اس angle پہ آپ کو مل رہی ہے تو اسی کو اگر ہم نیچے draw کر لیں تو ہم نیچے جا کے دیکھیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس peak پر tensile stresses لگائیں یعنی اس طرف کھینچا اور دوسری طرف سے پکڑ کے یوں کھینچا اس کھینچنے کے نریجے میں یہ جو planes کے درمیان ڈی نوٹ تھا یعنی ڈی spacing تھی وہ increase ہوئی ڈی spacing جب increase ہوئی تو ہم نے ابھی اوپر دیکھا تھا کہ جب ڈی spacing increase ہوگی تو ڈی چونکہ theta کے inversely proportion ہے 1 over theta inversely proportion ہے تو theta decrease ہوگا تو یہ دیکھیں یہ اس کی peak کی position تھی یہ والی جو اوپر سے line آ رہی ہے لیکن جیسے ہی ہم نے ڈی کو increase کیا تو یہ peak shift ہوگی toward left اچھا اب تیسرا case یہ ہے کہ اگر آپ کے اس material میں اگر آپ کے اس material میں compressive stresses non-uniform طریقے سے built ہوں non-uniform طریقے سے یہ ہے کہ آپ اسے bend کریں آپ اسے اگر bend کریں گے تو یہاں سے آپ ایک force اوپر کی طرف لگائیں گے جیسے یہ لگ رہی ہے اور اوپر والی side سے دو end سے آپ نیچے کی طرف stress لگائیں گے تو یہ material bend ہو جائے گے اب bend ہونے کے نتیجے میں اس کے bottom side پہ دیکھیں آپ compressive stresses develop ہو رہی ہیں یوں inside اور جو upper side ہے یہ ایک دوسری سے چاہو یہ نہیں tensile stresses built ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اوپر والی tensile stresses میں plane spacing increase ہو جائے گی اور نیچے والی plane spacing decrease ہو جائے گی اب اس peak نے ideal case سے کیسے vary کرنا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ideal case سے ایسے vary کرے گی ایسے change ہوگی کہ یہ stresses جو built ہوں گی top والی یہاں پہ جو tensile stresses ہیں انہوں نے زائر ready spacing increase کی تو اس peak کو اس طرف کھینچ لیں گی اور جو compressive stresses ہیں وہ اس peak کو اس طرف کھینچ لیں گی تو یہ اس کے اندر ایک broadness آ جائے گی اور اس وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ peak broadness آ سکتی ہے اگر material میں stresses بھی موجود ہوں i hope so کہ یہ والی باتیں آپ تینوں cases اچھی طرح understand کر چکے ہوں گے میری آپ سے request ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی question ہو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے کہ میں آپ کو جلد جلد reply کروں گا thank you so much